بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اقلاف رائے کے ساتھ میں افقار کازمی اور ایک بڑے خطرناک کام ہو گیا ہے اسلام ورائے کورٹ کے پانچ جج جو ہے وہ لال دائرے کی لپیٹ میں آگئے ہے تین کے خلاف ریفرس دائر کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے کیا جوابی وار کیا گیا ہے یہ وہ جج ہے جنہوں نے خط لکھا تھا سبیرین کورٹ کے چیف جسٹس کو شکایت کی تھی کہ ان کے اوپر اداروں کا دباؤ ہے اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ان ججوں کے خلاف ایک کے بعد ایک ریفرنس دائر ہو رہے ہیں اور جو ریکارڈ نکل رہے ہیں وہ بھی کوئی زیادہ غلط نہیں ہے تو کچھا چھٹا کل کر سامنے آ رہا ہے تو عدلیہ اور ادارے کی لڑائی ہے یا عدلیہ اور حکومت کی لڑائی ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور کیا اسلام ورائے کورٹ کے وہ جنہوں نے چھٹی کے روز ایمرجنسی میٹنگ کی اور سوچ بچار کیا کہ پیر کے روز حکومت کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیں گے اس نے حکومت کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو رہی ہے یا مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھون ہے اب ان کے کھکر پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے اب یا تو یہ بھون اپنا کھکر یا نہیں جو ان کا گھر ہوتا ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پھر ان پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے کھکر پر ہاتھ ڈالا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے عموماً جو بھون ہے یا بیمبل بیس ہوتے ہیں جنہیں ڈیمو کہتے ہیں جنہیں پونڈ کہتے ہیں آہ وہ پلٹ کر ان پر حملہ ضرور کرتے ہیں جو ان کی جائے پناہ پر یا اماجگاہ پر یا رہائشگاہ پر حملہ کرتے ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کے ججوں کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے اب یہ اٹیک کیا عدلیہ کے جج سہ پائیں گے یا حکومت کو اس کی ہیٹ محسوس کرنا ہوگی تو تین ججوں کے خلاف ریفرس ظاہر ہو گیا ہے اس پر میں بات کروں گا کہ اتوار کے روز اچانک کیا ہوا کہ ان تین ججوں کے خلاف ریفرس کی خبریں سامنے آ گئیں طریقہ انصاف کے رہنماء عمر عیوب کی رہائشگاہ پر پولیس نے چھاپا مارا یہ میاں والی پولیس تھی جو کہ وارنٹ گرفتاری لے کر سلام بار پہنچی تھی لیکن عمر عیوب گھر پر نہیں تھے اس لیے کہ اس چھاپے کی اطلاع بہت پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی کہ میاں والی پولیس جو ہے وہ نکل پڑی ہے عمر عیوب کو گرفتار کرنے کے لیے کیونکہ سربودہ کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے پولیس کو عمر عیوب جو ہے وہ انصداد دہشترگردی کے مقدمے میں مطلوب ہیں سربودہ انصداد دہشترگردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو اس اطلاع کے بعد عمر عیوب اپنے گھر تو رکنے والے نہیں تھے تو انہوں نے دور لگا دی اس سے پہلے کہ اسلام بات پولیس کے ساتھ میاں والی پولیس مل کر ان کے گھر پہنچتی وہ کئی کوسو دور پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکے تھے آہ راستے پر انہوں نے اپنا بیان دیا گاڑی میں بیٹھ کے اور کہا کہ ایٹی سی سرگودہ کی جاری سے میرے اخلاف قابلی زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہے اور اگر میں پیش ہو جاؤں تو وہ وارنٹ کینسل ہو جائے گے لیکن میاں والی پولیس تو آہ اس نے سیریس لے لیا میٹر کو وہاں سے چل پڑے ہیں اور میرے گھر انہوں نے چاپا مار دیا اسلامباد میں اور اس میں اسلامباد پولیس بھی ان کے ساتھ انوال تھی آہ لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے وہ اپنے گھر سے نکل گئے اور ویسے بھی یہ خبر جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہی ہے پولیس ذراعہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ انہوں نے واقعی عمر ایوب کے گھر میں چھاپا مارا ہے آہ قوم اسمبلی کے جو قوانین ہے پارلیمنٹ کے مروجہ قوانین ان کے مطابق کسی بھی پارلیمنٹیرین کی گرفتاری سے قبل سپیکر قوم اسمبلی سے اجازت لینا زوری ہوتی ہے عمر ایوب جنہیں چند روز قبل عمران خان نے ناراض ہو کر جنرل سیکٹری کے عہدے سے فارق کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے صیفہ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا اس کے بعد جو پی ٹی اے کی آہ کور کمیٹی ہے یا قیادت ہے وہ یہ زور لگا رہی تھی کہ عمر ایوب کو واپس جنرل سیکٹری کے عہدے پر بحال کیا جائے کیونکہ عمر ایوب نے آہ عمران خان کی ناراضگی کے بعد آہ اپنا عہدہ چھوڑا تھا اور عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ وہ آہ جو ہے وہ جنرل سیکٹری کا عہدہ چھوڑ دے پارٹی سے علیدہ ہو جائے اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے ذمہ داری ادا کرتے رہے تو اس وقت تو عمر ایوب کے اندر کا پتھان جا گا اور اس نے صفحہ دے دیا بعد میں ایک نئی مومنٹ چل گئی اور پتہ چلا کہ اس عہدے پر اب پنجاب سے کسی کو نامزد کیا جائے گا اور اس میں شیعہ وقاص اکرم کا بھی نام آ رہا تھا تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب کوئی پنجابی جو ہے وہ پارٹی کی اہم سیٹ پر قبضہ کرنے والا تو سارے مل گئے اور انہوں نے واپس عمر ایوب کو اس عہدے پر ریسٹور کر دیا ہے یا کروا دیا ہے کیونکہ بیرسر گوھر کے دست سے یہ جاری ہو چکا کہ عمر ایوب اب دوبارہ پارٹی کے جنرل سیکٹری ہے اب یہ ہے جو مومنہ حل ہونے والا ہے کہ عمر ایوب سے پہلے صیفہ دے دیا گیا دو دن بعد پھر جب گئے ملنے کے لئے عمران خان سے تو وہاں پر ان کو روک لیا گیا وہاں انہوں نے گالیاں والیاں دی لوگوں کو برا بلا کہا اور ایسی تیسی پھیری پھر اب دو دن بعد ہی خبر آتی ہے کہ ان کا صیفہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن اگلی خبر یہ کہ ان کی گھر پر چھاپا پڑ گیا تو یہ دوبشاؤں کا جو کھیل ہے یہ لوگوں کو اس کی گتھی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو فواد چودری کی مثال دیتا ہوں کہ فواد چودری وہ ہے جو پولیس کو دیکھ کر اسلام رائی کورٹ سے بھاگ گئے تھے اور اتنی بری طرح بھاگے تھے کہ ان کا سانس پھول گیا تھا اور شیرد افضل مروت کہتے کہ وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے خطری بھاگتی ہے تو جو شخص پولیس کو دیکھ کے اس طرح دمدوا کے بھاگا ہو اس کے بعد وہ بڑے آرام سے گرفتاری دے چھے منہ جیل کاٹے اور اس کے ریکارڈ میں لکھا جائے کہ وہ بھی آہ یعنی سیاسی حصیر ہے تو یہ اس طرح کے چاپے اس طرح کی گرفتاریاں آپ کی مشکوک حصیت کی ویلی ڈیشن کے لیے ہوتی ہیں یعنی اس کی آہ پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ بندہ ٹھیک ہے آسان زبار میں تو مجھے لگتا کہ عمر یوب جو ہے وہ اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اب برحال آہ یہ میرا اپنا اندازہ ہے میری کو معلومات نہیں ہے لیکن اس دوران شیری مزاری بھی منظر عام پر آگئی ہیں اور انہوں نے ایک انٹرویو بھی دے دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پارٹی مجبوری میں چھوڑی ہے جو سب لوگ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی جب چھوڑی میں نے پریس کانفرنس کی تو اس کا ذریعہ ان کی سابدادی ایمان مزاری بنی جو بڑے آزادی کے نعرے لگاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم جہاد بلند کرتی ہیں اور براولہ کہتی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اپنی والدہ کی بقیادہ پریس کانفرنس کرائی اور خود شیر مزاری کہتی ہے کہ میری کسی سے ملاقات نہیں مجھے کسی نے نہیں آگے کہا میری بیٹی نے کہا کہ آپ کے لیے پیغام ہے اور اکتیس طرح شخص بیچ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد میں نے یہ پریس کانفرنس کر دی تو ان کا یہ بیان بتاتا ہے کہ ایمان مزاری کا ایمان کہاں کھڑا ہے لیکن ان کی لبکشائی کرنا واپس آنا یہ امران خان صاحب کی اس خواہش کا نتیجہ ہے جو بعض درائے کہتے ہیں کہ وہ ان کو واپس چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کی سربراہی سنبھالے کیونکہ شیری مزاری جو ہے وہ ایک دبنگ عورت ہے اور اس وقت پی ٹی کے جو بہت سارے دبنگ لیڈر ہیں ان سے کہیں زیادہ آہ وہ مضاحمت کی سیاست کرنے کی قائل ہے اور وہ زیادہ بہتر بول سکتی ہے تو اس لیے عمران خان اس قسم کے وارئر چاہتے ہیں جو ان کے پاس آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں جو ایک آز وارئر ہے خود ان کو پڑا ہوا ہے جن میں شیریف ذر مرود نے کل ان کی جو ایسی تیسی پھیری ہے اس کے بعد شیریف ذر مرود کہتا ہے کہ کیا ایک لیڈر سے ایک ورکر اپنا شکوا بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایک میجر جنرل کی ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے میجر جنرل کاش شف خلیل ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں جو کہ میڈیا پر موجود ہے کہ وہ نوردن نیریا کی آہ جو آپریشنز ہیں ان کے ہیڈ ہیں اور آہ انہوں نے ایک دیا میر میں جرگے سے خطاب کرتے ہو بتایا کہ آپریشن ہوگا اور آہ وہ آپریشن جو ابھی جس کے بارے میں آہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی حمایدین کو اعتماد میں لینے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن فوج اپنی پریپیریشن تیاری کر چکی ہے اور تیہ کر چکی ہے کہ وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرے گی اور اس کے لئے کسی کو بھی نہیں معاف کرے گی تو انہوں نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے خاصی خاصے غصے کا اظہار کیا اور خاصے جوش کا اظہار کیا اور یہ پیغام دیا ان کی ویڈیو سامنے آنے کا مطلب یہ کہ یہ پیغام ہے بلکل نہیں کہہ رہا کہ مجھے آل آوڈ آپریشن کرنے کی کیلئے جانے کی ضرورت ہے میں نے ٹارمیٹ ایڈی کھا رہا ہے میں نے سال مہینے پہلے بھی کھڑا ہو کے کھڑا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے مارنا ہے سپورٹ ہوگی تو بسم اللہ نہیں سپورٹ ہوگی تو نہیں بار ہوا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اہتر کہ یہ یہاں پہ گندہ گردی بدماشی جاں سے گردی میں ہی چلنے دیں ہم لیکن اس سلسلے کے اہتر سپورٹ چاہیے سب کی سارے مل کے کریں گے تو ہم ان تک آرام سے پہنچ لیں اب یہ دو تسکین ہیں جو آ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں ہمیں جب اطلاع میں لے کہ یہ کس جگہ پر ہیں تو میں نے تو ٹارگر میں جانا ہے ان کی اوپر ان کی میشے جانا ہے لیکن اگر میں جس گلی میں سے جس گاؤں میں سے گزروں گا راستے میں مجھ پہ لوگ فائد شروع کر دیں گے میری فورسز پہ میں خاک پہنچوں ہوں تک وہ تو کلی سے بھاگ جائیں گے وہاں پہ کیا وہ یہاں پہ عمام کے فائدے کیلئے ہیں اس کو کس لئے سمجھیں اس کو بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ کریٹس آئیز بھی کر رہے ہیں اور جمعیرات کو گلکت بلدستان کے زلہ داریل میں انٹیلیجنس بیس ایک سیکیورٹی آپریشن ہوا تھا جس میں وہ لوگ مارے گئے تھے جنہوں نے ڈسمبر دو ہزار تئیس میں چلاس اسلام بات جانے والی بس پر حملہ کیا تھا اور ان کے اوپر گولیاں برسائی تھی اس میں کوئی نو دس لوگ شہید ہو گئے تھے آہ لیکن جب یہ آپریشن کیا گیا اس علاقے میں تو فوج کو خاصی مضامت کا سامنا کرنا پڑا تو تو میری جنرل صاحب کا غصہ جوش یا ان کا موٹیویشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت حاصل بحث ہے آہ اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے اس کا ایک آہ ہنیمون پیریڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایک بار پھر مہنگائی نے موں کھول لیا ہے آہ جب سے بجٹ آیا ہے اس کے بعد سے قیمتیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ واپس جو ہے وہ بلند ہوتی نظر آتی ہیں لاہور میں چکن نے ایک بار پھر جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے اور اس وقت چار سو ساڑھے چار سو روپے فیک کلو آہ گوشت جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے سبزیوں قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیماتر بھی ناپید ہیں آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور آہ آٹے والوں نے تو بقیدہ گیارہ جولائی کو اٹھال کی کال دے دی ہے فیڈل کیپیٹل میں بھی سبزیوں قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے کوہٹہ بلوچستان میں بھی مہنگائی کی شکایت ہے اور لاہور میں آہ جو سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری ریٹ جاری کیے گئے ان پر قطن کوئی عمل درامن نہیں ہو رہا تو میں آپ کو آہ قیمتیں الگ لگ نہیں بتا سکتا لیکن آہ میں کوئی موٹی موٹی بات بتا دوں کہ آٹے کی بوری میں دو سو روپے اضافہ ہوا ہے اور ٹیماتر جو ہے آہ وہ اس وقت تین سو روپے پلس آہ جو ہے وہ نکل گیا ہے تو یہ آہ شاید حکومت کی عدم تو جہی ہے یا پھر آہ کوئی اور معاملہ ہے لیکن بجٹ کے بعد صورتحال بڑی خراب ہے اور نہ صرف یہ معاملہ کے مہنگائی بلکہ لاہور میں تو اوور ویلنگ ہو گئی ہے آہ لاہور الیکٹرک سپلائی کورپیشن نے جو بل بھیجے اس میں جو پروٹیکٹڈ سارفین ہے جن کو دو سو یونٹ پڑھتے ہیں آہ ان کے بلوں میں بڑے پیوانے پر ہیرا پیری کی گئی ہے آہ جس کے دو سو سے چند یونٹ کم تھے دس بیس یا پندرہ یونٹ آہ مثلا کسی کے ایک سو سی یونٹ تو وہ بڑھا کے دو سو کر کے آہ اس کے اوپر سارے ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں اس پر جو ہے وہ آہ ایف آئی اے نیپرا اور ایف بی آر یہ تینوں تحقیقات انہوں نے شروع کر دی ہے اور ذراعہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹیں بھی یہ رپورٹ مرتب کر لی جائے گی پرائیم نسٹر اور آہ وزیر داخلہ دونوں نے اس کے اوپر آہ خاصی برمی کا اظہار کیا اور آور بلنگ کرنے والے افسران اور عملے کے خلاف کارونی کاروائی کا حکم دیا ہے اس کے لئے پی ٹی اے کے اندر ایک اور بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور وہ لڑائی ہے آہ جو پی ٹی اے نے اسلامباد میں ترنول میں چھے جولائی کو جلسہ کرنا تھا اور بعد میں جب اس جلسے کا آئین او سی کینسل ہوا تو مقامی قیادت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریٹن آرڈر نہیں ملے آہ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کے اندر بڑی آہ میوسی بھی ہے غصہ بھی ہے آہ کیونکہ تحریکن صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے اور وہ آہ لمبا سفر کر کے راتوں کو سفر کر کے اسلامباد پہنچ چکے تھے آہ جس رات جلسہ تھا اس سے ایک رات پہلے تک کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ تحریکن صاحب نے پیچھے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے آہ تمام رینما بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جلسہ کریں گے لیکن پھر اچانک ایک پریس کانفرس ہوئی اور آہ اس کے بعد وہ جلسہ جو ہے وہ آہ دبردوس ہو گیا لیکن جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے چھپ کر آئے نمک لے کر آئے آسو گیسے بچنے کے طریقے جھونڈ کے لے کر آئے آہ بہت سے طریقے سوشل میڈیا پر آہ پی ٹی اے کے لوگ خود شیئر کر رہے تھے کہ آپ ہمیں سارے نمک لائے پانی لائے کپڑا لائے فلانہ لائے آہ کیونکہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ پولیس روکے گی لاتھی چار جو گا مار پیٹ ہو گی سب سے لوگوں کو اتراز ہے علی مین گنڈہ پور کے اوپر کے جو جلسے سے ایک دن پہلے بڑی بڑکیں مار رہے تھے اگلے دن بلکل وہ خاموش رہے اور انہوں نے پرویس خاندک کے اوپر اٹیک شروع کر دیا جلسے کے اوپر کوئی بات نہیں کی مانسرہ جلسے میں انہوں نے بقیدہ کہا تھا کہ مانسرہ پہنچو تو ان کو کچھ علم نہیں تھا تو ذرائے کہتے ہیں کہ یہ قیادت جو ہے غدار ہے یا بزدل یہ اس کے اوپر بحث چل رہی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غداری ہے انہوں نے جلسہ منصور کر کے جو کارکنوں کا مرائل ہے وہ ڈاؤن کیا ہے ان کا حوصلہ توڑا ہے جبکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پیدہشی بزدل ہے یہ پہلے بھی ایسی تھے یہ ڈر جاتے ہیں جب تک ان کے سر پر کسی طاقتور کا ہاتھ نہ ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر بھی ایک بحث چل رہی ہے ایک لڑائی چل رہی ہے بہت سے لوگ کے نام تک لیے جا رہے ہیں کہ فلاں غدار ہے فلاں بزدل ہے فلاں غدار ہے تو یہ پی ٹی اے کی پارٹی جو ہے ادرونی طور پر ایک تو قیادت کے لیول پر تنازات کا شکار ہے اور اب کارکنگ لیول پر بھی یہ جھگڑا پہنچ گیا ہے اور اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے آہ تو یوں تھی یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں کہ جلسہ منصور کیوں ہوا اور بہت سے لوگ اسے جو ہے وہ غداری سے تعبیر کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آہ اتنی ایف آئی آریں ہو چکی ہیں ایک آدھ ایف آئی آر اور اور ہو جاتی کہ جلسہ کی ہے اور علی مین گھنڈا پور کے بارے میں تو بعض رہے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ آہ این او سی کینسل ہو گیا ہے اور اس کے باوجود اگر آپ جلسے میں جائیں گے تو ادھر پولیس نے اگر آپ کو پھینٹی لگا دی کٹ پڑ گئی تو صوبے کا وزریالہ کیا کٹ کھاتا وہ اچھا لگے گا مار کھاتا وہ اچھا لگے گا تو علی مین گھنڈا پور جو ہے وہ یرک گیا اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ وہاں تو پولیس جو ہے وہ مارے گی تو اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور وہ جو پی ٹی اے کے لوگ کہتے ہیں کہ علی مین گھنڈا پور خود نکلے عمران خان کی رہائی کے لیے اور علی مین گھنڈا پور یہ کہہ رہا تھا کہ آہ پھر ہم جو ہے وہ سر پر کفن باندھ کے نکلے گئے تو وہ جو ان کی یہ والی باتیں ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ رنگ بازی اور بڑکوں سے تعبیر کر رہے ہیں تو یہ تو کام عمران خان سب خود بھی کیا کرتے تھے تو علی مین گھنڈا پور لگتا ہے کہ عمران خان کا تربیت یافتہ ہے چھنڈیا ہے تو جیسے خاص اب ویسے ان کے شاگرد ویسے ان کے بچے یعنی جیسی کوکو ویسی اس کے بچے اب آتے ججوں کے معاملے کے اوپر یہ بڑا ہی سنسریف سا معاملہ ہے اور میں درہا اس کی طے میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سے لوگ تو اس بات پر خوش ہیں پہلے تارک جانگیری کے خلاف ایک خبر وائرل ہوئی اور ان کی ڈگری سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی اور کہا گیا کہ ان کی ڈگری جالی ہے پھر ان کے پرسنل جو ہے معلومات وہ ظاہر کی گئی کہ کسی گورنر کے ساتھ بھی رہے ہیں پھر یہ کسی تنظیم جو پیول پارٹی کی ایک ایلدالفکار تنظیم تھی اس سے ان کا تعلق جوڑا گیا پھر کہا گیا کہ ان کے ہاتھ بھی زخمی ہے کوئی کوئی کام کرتے ہوئے آہ تو ان کے اور بہت سارے الزامان لگائے گئے تو اس پر اسلامبار رائی کورٹ کے آہ جو جج ہے وہ چھوٹی کے دن بیٹھ گئے سر جوڑ کے کہ یہ کمپین ہمارے خلاف چل گئی ایک اور جج کے خلاف اس سے پہلے جسد محسن اختر کیانی اور جسد بابر ستار یہ دو جج ہیں جن کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلی اور ان کی شکایات پر جو ہے اسلامبار رائی کورٹ بقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے اور اس کی سماد بھی ہو رہی ہے آہ ان دونوں کے خلاف سوشل میڈیا پر محوم چلانے کی سماد بھی ہو رہی ہے اور بقاعدہ ادارے جو ہے وہ ان دونوں کو رپورٹ کریں کہ آپ کے خلاف محوم کس نے چلائی اب پھر یہ محوم شروع ہوئی ہے اور آہ اس محوم میں سب سے پہلے جسد تارک جہنگیری اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن ایک جج کے خلاف جب اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو پھر اس کو وہ پرسنل لے لیتا ہے تو ابھی ان کا معاملہ چالی رہا تھا کہ تھوڑی دن بعد تین ججوں کے حوالے سے ایک اور خبر آگی کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا تو اسلامبار رائی کورٹ کے ججوں کے خلاف بد انتظامی اور طاقت کے یا اختیارات کے غلط استعمال کی شکایت کی گئی سابق ڈی جی ہاؤسنگ محمد ایوب ہیں انہوں نے سپرین کورٹ جیوڈشل کانسل میں اسلامبار رائی کورٹ کے تین ججوں کے خلاف حراسہ کرنے بدتمیزی اور غیر دوری دباؤ کی شکایت درج کرائی ہے یہ معاملہ ہے ججوں کے گھروں کی الارٹمنٹ کا انہوں نے الزام لگایا کہ اسلامبار رائی کورٹ کے ججوں خاص طور پر جسس بابر ستار نے اپنے لیے کیٹیگری ون یعنی ٹائپ ون کے مکانات الارٹ کرنے کے لیے وزارت ہاؤسنگ پر دباؤ ڈالا غیر ضروری طور پر انہیں انفلنس کیا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ججز بلیک میل کرتے تھے جس میں ڈاکٹر فخر عالم بھی شامل تھے ساتھی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ دباؤ ڈالنے والے ججوں میں جسس تارک جانگیری اور باب تاہر یہ بھی ان ججوں کے ساتھ تھے یعنی جسس بابر ستار کے ساتھی تھے انہوں نے رہائشمنٹ کی الارٹمنٹ کے تحت اہل نہ ہونے کے باوجود اپنے عودوں کا استعمال کرتے ہوئے تمام ہاؤسنگ الارٹمنٹ پہلے کینسل کرائی اور پھر اپنے لیے مکانات محفوظ کرائے تو یہ کوئی چھوٹا بوٹا الزام نہیں ہے یہ ایک بڑا الزام ہے جو کہ ایک سرکاری ادارے کے ہی ایک اعلیٰ افسر نے یہ الزام لگایا ہے اور اس الزام کے بعد ان ججوں کے خلاف تحقات کا مطالبہ کیا گیا ہے سبرونی ریڈیشنل کانسل کو یہ بھیجا گیا ہے لیٹر اب تارک محمود جہنگیری ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے بھی پیر کے روز اجلاس بلا رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جج سب بڑے کریڈیبل ہے ان کے خلاف غلط مہم چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ججوں نے بھی اتوار کے روز سر جوڑ کر میٹنگ کی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے تین جج تو یہ ہوگئے جن کے خلاف ریفرنس گیا ہے ایک جسد مخصر نطر کیانی صاحب ہے ان کے خلاف بھی شکایات اس سے پہلے جا چکی ہے بہت سی کہ وہ بھی دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور ایک اور جج ہے جن کے خلاف تو ابھی کوئی ریفرنس یا شکایت نہیں آئی مگر یہ وہ جج ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے عمران خان کو مراد دینے کے لیے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے برخلاف بہت سارے ریمارکس بھی دیئے اور فیصلے بھی دیئے تو یہ پانچ جج یہ ہے اس کے علاوہ لاہورائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہدار عمل گیپا اور سبریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سے جج جو کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں تو یہ ایک ایسے ججوں کا گروپ بن گیا ہے جو کہ جن میں سے کچھ جج ایسے ہیں جن کی بقیدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر ہے اور کچھ جج ایسے ہیں جن کی بقیدہ حکومت کے ساتھ ٹکر ہے یعنی وہ پی ٹی اے کے جج کہلے انہیں عمران خان صاحب بھی کہتے تھا وہ پی ٹی اے کے ججوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو یہ ان میں سے ہیں اسلام برائی کورٹ کے ججوں میں سے جو میکسیمم جج ہے ان کے خلاف تو شکایات ہیں تو پھر اسلام برائی کورٹ کہاں کھڑی ہے اب مجھے لگتا ہے صرف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس آمیہ گل حسن اور اگزیر جو سمجھ لی جاتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کے بہت قریب ہیں تو اسلام برائی کورٹ جو ہے وہ مجورٹی ججوں کی اس وقت لگتا یوں کہ ان کے خلاف کوئی کمپینڈ چل رہی ہے یا وہ کسی کے ساتھ مہادرائی میں انوال ہے ان ججوں کے خلاف ریفرنس مجھے ایک مبینہ طور پر سادش لگتی ہے اور یہ سادش کسی اور کے خلاف نہیں ہے حکومت کے خلاف ہے جن ججوں کے سامنے کیس لگے ہوئے ہیں بڑے اہام کیس لگے ہوئے ہیں اور ان ججوں کے خلاف اگر ریفرنس فائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اڑتا تیر لینا یعنی کسی کو پروک کرنا کسی کو غصہ چڑھانا یہ بلکل ایسے ہی ہے جو آٹھ فروری دوہدار چوبیس کے الیکشن ہوئے تھے اس سے چند روز قبل عمران خان کو اہم کیس میں صدا سنا دی گئی اور بعد میں یہ تسلیم کیا حکومت کے لوگوں نے بھی اور لوگوں نے بھی کہ اگر وہ فیصلے نہ سنا جاتے جن میں عدد میں نکاہ والا کیس بھی شامل ہے تو عمران خان کو الیکشن میں شاید اتنی سیٹے نہ ملتی جتنی ملی ہیں آہ ان کی لوگوں کو غصہ چڑھا کے اس طرح کا کیس اور اس طرح کے فیصلے تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ان جوجوں کو بھی غصہ چڑھایا جارہا ہے کہ آپ کچھ ایسے فیصلے کریں اب آپ دیکھیں ایک بڑا اہم کیس جو آج لگا ہوا ہے اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کا کیس ہے آہ پی ٹی اے کے امیدواروں کو پیٹیشن پر سماعت ہے پیر کے روز اور آہ یہ سماعت کرنی ہے جسس تارک محمود جنگیری صاحب نے اب تارک محمود جنگیری کے خلاف اتنا کچھ سوشل میڈیا پر چل چکا ہے تو جج جب بیٹے گا سیٹ کے اوپر تو پورے غصے میں ہوگا اور غصہ کس پہ آئے گا اس کو حکومت پہ آئے گا اکے گا کہ ایسی ایسی تیسی حکومت میرے خلاف کر رہی ہے اگر حکومت نہیں بھی کہا رہی ہے تو کہ اے روک کیوں نہیں رہے تو اس جج کو تو پورا پورا غصہ چڑھا ہوگا تو اس نے پہلے سورڈر کر دیا سکورٹی سخت کر دیو آہ جس کے پاس پاس لی ہوگا وہ اندر نہیں آگا تو وہ کل کو فیصلہ یعنی پیر کے روز کو فیصلہ وہ سنا سکتے ہیں آہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار یا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے دیں گے یہ بعد میں چیلنج ہو جائے گا وہ لہذا بات ہے لیکن حکومت کو تین نشستوں کا جھٹکہ یہاں پر وہ دے سکتے ہیں جو تحریک انصاف کا سلامباد میں تنول جلسے کا این او سی منسوح کیا چیف کمیشنر سلامباد نے آہ جس میں چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور آئی جی سلامباد ان تینوں کے خلاف تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دے رکھی ہے اس کی سماعت کے نیجے سے بابر ستار نے تو بابر ستار بھی ان کو سب کو توہین عدالت میں یا اڑا دے گا یا کوئی اور کام کرے گا یا پھر ڈائلگ ماریں گے کہ بلائیں پرائیم میسٹر کو یا بلائیں وزیر داخلہ کو بلائیں سیکٹری دفاع کو اور بلائیں سیکٹری کمانڈر آئی ایس آئی کو جو وہ کرتے ہیں بابر ستار جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو کمپین چلی سوشل میڈیا پر وہ چلانے والے زیادہ پی ٹی اے کے لوگ تھے اب ان کو سمجھ تو آنی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر کمپینے چلتی ہیں یہ اس میں صرف حکومت یا آہ ان کے مخالفین شامل نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے تو یہ جج مجھے لگتا ہے استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ شکایتیں اس وقت میں سامنے اس لیے لائے گئی ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کریں یا سیبلشمنٹ کے خلاف کوئی آہم ریمارکس دیں یا ان کے ساتھ کوئی آہ یعنی ہیڈ آن ہو جائیں تو جس سے جو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکے مجھے لگتا ہے کہ یہ اڑتا تیر جو ہے آہ حکومت تو کبھی کسی صورت نہیں لے گی اور نہ ہی ادارے اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے یہ جس نے بھی کام کیا ہے آہ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کوشش کی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کے لوگوں میں بہت خیال ہے